حالیہ بارشوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوئے یہاں تک کہ لوگ بے گھر ہو گئے لوگوں کے گھر بھی گر پڑے لیکن اللہ کی طرف سے جو چیز منظور ہوتی ہے اور جو خدا بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتا نہیں ہوتا نقصان تو بہت ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بارش کے بعد اب وہاں پر جتنا پانی تھا اس کے اندر بے تہاشا مچھلی پیدا ہو گئے اور لوگوں نے پھر وہ مچھلیاں مارنا شروع کیا اب ایک دن میں ایک بندہ پانچ سے دس ہزار بے کی مچھلی روزانہ کے بنیاد پر وہاں سے شکار کرتا ہے اور پھر وہ بازاروں میں اور مارکٹوں میں لے کر جاتے ہیں اور جا کر بیچتے ہیں جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بڑی مچھلی جو ہے یہ تو بڑے شہروں میں بک جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا چھوٹی مچھلی بھی ہے ہزار ہاں من کے براور کے مطابق ان کے جو لوڈر اور رکشے تھے اس میں پڑی ہوئی تھی تو ہم نے پوچھا اس کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں یہ بھی ہم جا کر وزن کے بنا پر بیچتے ہیں اور اس سے پھر مختلف قسم کے فیڈ وغیرہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اس سے پہلے ہمیں جو مزدوری کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی لیکن اب یہ ایک بالکل اللہ کے طرف سے پھر ہمیں کاروبار ملا ہے جہاں جہاں پانی کھڑا ہے اس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں اور جا کر یہ مشکلیں مارتے ہیں اور ہمارا گھر کا چولہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے